باری is currently speaking in the looks of our we have to cut to that جو دکشن افریقہ سے لوٹ کے باپس آئے تھے انیس سو پندرہ میں انہوں نے اسوہیوگ آندولن نون کو آپریشن موومنٹ شروع کیا اس کے بعد انیس سو تیس میں سیویل ڈسو بیڈینس موومنٹ ہوئی انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑا ہو آندولن ہوا اور ایک لنگبے سنگھرش کے بعد جس میں لاکھوں لاکھوں بھارتیوں نے اپنی قربانی دی اور جس سنگرام کا نیترت بھارتی راشتری کانگریس نے کیا تھا یہ ملک پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا پر اس آزادی کے ساتھ ساتھ ایک آپدہ بھی آئی کہ دھرم کے نام پر اس دیش کا ویبھاجن ہو گیا اور جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ سمویدان سبھا دوبارہ سے اسی سنٹرل ہال میں ملی یہاں پہ پندیت جوہرلال نہرو نے وہ بھاشن دیا تھا انڈیا سٹرائسٹ ویڈ ڈیسٹینی تو بھارت کے سمویدان کے جو نرماتہ تھے انہوں نے یہ بات تے کی کہ ایک دھرم کے آلہار پر ویبھاجن کے بابجود جس بھارت کا وہ نرمان کریں گے اس بھارت میں چاہے کسی مذہب سے چاہے کسی جات سے چاہے کسی سمپردائے سے چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو سب کو برابری کا درجہ دیا جائے گا اور وہ جو مول بھاونہ تھی اس مول بھاونہ کو انہوں نے بھارت کے سمویدان میں پیرویا چاہے جو شبد پنچ نرپیکش بیالیس میں سنسدیہ سنچودند میں اسے انیس سو چھتر میں بھارت کے سمویدان میں جوڑا گیا پر جو اس کا مول بھوت خیال تھا وہ مول بھوت خیال جب اس سمویدان کو ڈھالا گیا جب وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن بنایا گیا تو اس کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن میں اس خیال کو بہت کیندری طریقے سے اس کو انکورپریٹ کیا گیا اور جب ہم سمویدان کی چرچہ کرتے ہیں سباپتی مہدے تو بہت سی دھاراؤں کی چرچہ کرتے ہیں پر کئی دھاراؤں ایسی ہیں جنہوں نے مول بھوت روپ سے اس ملک کا صدھار کیا وہ بنیاد رکھی اور میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بھارت کے سمویدان نرماتاوں نے بھارت کے سمویدان میں دھارہ سترہ کو شامل کیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو صدیوں سے چلی آ رہی یہ کھڑیتی ہے چھوہ چھوٹ کی اس کو سمویدانک طور سے ہم سمابت کریں گے انہوں نے دھارہ اٹھارہ کو شامل کیا دھارہ اٹھارہ نے کیا کہا کہ یہ جو راجہوں مہراجوں کی پرمپرا ہے اس کو ہم سمابت کرتے ہیں دھارہ تئیس کو اس میں انکورپریٹ کیا جس نے کہا کہ یہ جو بیگار ہے جو لوگوں سے زبردستی کام کرائے جاتا ہے اس بیگار کو ہم سمابت کرتے ہیں میں ان دھارہوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو سماجک اسامانتہ ہے جو سوشل انیکوالٹی ہے جو آج بھی ہمارے ملک کی سب سے بڑی چنوتی ہے سب سے پہلے اگر کسی نے سمویدانک طور کے اسے اس کو سمابت کرنے کی کوشش کی تو وہ بھارت کے سمویدان کے نرماتہ تھے ڈاکٹر بابا صاحب بھی مراوام بیٹھ کر پنڈے جوارلال نہرو سردار پٹیل مولانا عبول کلام ازاد اور انیک ہوئی سے لوگ جنہوں نے اس سمویدانک صبح میں بیٹھ کر اپنے ویویک سے ایسے سمویدان کی سن رچنا کی جس نے سب کو برابری کا درجہ دینی کی کوشش کی اس کے بعد جو سفر شروع ہوا انیس سو پچپن میں پروٹیکشن آف سیبل رائٹس ایکٹ سدن نے بنایا اس کے بعد آپ کے جو بینکوں کا راشتری کرن ہے کہ سب لوگوں کو بینکوں کا فیدہ مل سکے بینکوں کا راشتری کرن ہوا نائنٹین سکسٹی نائن میں انیس سو اکتر میں جو راجہ و مہراجوں کی بچی کچھ ہی سمپتی تھی جو پریوی پرسز تھے اس کو سماپت کیا کیا کیا